ابھی میں آپ کے سامنے دعوت دوں گا علامہ اقبال یونیورسٹی کے سینئر ٹویٹر جناب لطیف سجاد صاحب کے آپ تشریف لائیں اور اپنے پرمغز مطالب پر مشتمل گفتگو سے اس کانفرس کو منور فرمائیں مل کر بر محمد و آل محمد باوازِ بلند صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اغس خود رحمان الرحیمی کے کلام سے کریم اللہ اپنے پاک کلام میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ تو آپ سب احباب جانتے ہی ہیں اور یہ جو خوبصورت گلدستہ ہے وعدت کا خاص طور پر استاد محترم نے جو تشکیل دیا ہے ہم تو اس گلدستے سے خشبویں لے کر بکھیرنے کے لیے آئے تھے لیکن ہم کچھ الفاظ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے حضور پیش کرتے ہیں ترجمہ سنا سنا ہے لیکن میں آج صبح جب ناصر بھائی نے مجھے ریکویسٹ کی تو میں نے اس کا ترجمہ نہیں تفسیر دیکھی تفسیر نمونہ میں ایک جگہ پر حدیث ہے یہ جو پہلے دو ہیں نا و تین و زیتون اس کا مطلب ہم کرتے ہیں انجیر اور زیتون لیکن ایک حدیث ہے جنبی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اس سے مراد کوفاؤ، دمشق، کعبہ اور مدینہ ہیں یہ جو خدا رحمان الرحیم اوتانِ انبیاء یاد رہے اوتان وطن کی جمع ہے اوتانِ انبیاء کی قسم اٹھا کر آگے انسان کی تخلیق کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو اس سے ہمیں جو سبق حاصل ملتے ہیں نا کہ وطنوں کی بڑی قدر ہوتی ہے اور یہ ان لوگوں سے پوچھو جو آج ہندوستان میں مظلوم مسلمان ہیں یا جو کشمیر میں ستم زدہ مسلمان ہیں ان سے وطن کی قدر پوچھو تو ایک پتہ نہیں روایت ہے یا حدیث ہے میں نہیں کہہ سکتا میں نے نیٹ پہ دیکھا ہے کہ جیسے ابھی کہہ رہے تھے نا وطن کی فکر کر مسیبت آنے والی ہے مسیبت آنے والی نہیں ہے مسیبت آ چکی ہے ہمارے یہاں دیکھیں مساجد اگر محفوظ نہیں ہوں گی تو یہ مسیبت تو آ چکی ہے مساجد ہماری آمن کی جگہ تھی اور وہ بھی محفوظ نہیں ہیں تو وہ میں نے نیٹ پہ جو پڑھا نا حُبُ الْوَطْنَ مِنَ الْاِمَانِ وطن کی محبت ایمان ہے اور اقبالو ایک جگہ پر ایک وطن کے بارے میں کہہ رہے ہیں اے وطن تو ہونے مسلم کا امی اے وطن میں نے جان بوجھ کر یہاں وطن لگایا ہے وگر نہ کسی اور ملک کے بارے میں ہے اے وطن تو خونِ مسلمہ کا امی ماندِ حرمِ پاک ہے تُو میری نظر میں ماندِ حرمِ پاک ہے تُو میری نظر میں پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان ہیں خاموش ازانے ہیں تیری بعدِ سبا میں تو جس اپنے گھر سے بڑا پیار ہوتا ہے اپنے روم سے بڑا پیار ہوتا ہے محلے سے بڑا پیار ہوتا ہے شہر سے بڑا پیار ہوتا ہے اور یہ ملک اتنا مظلوم ہے کہ ہر ایک میں یہ سمجھتا ہوں دوستوں سے بھی میں کہتا ہوں ہر بندہ اس کو لوٹنے کے لیے تیار ہے اور یہ خدا رحمان و رحیم کی جو ہے نا اس ملک پر اپنا خاص کرم نوازی اس کی وجہ سے یہ ملک زندہ ہے وگرنہ اور یہ ملک ہمیشہ رہے گئے انشاءاللہ وگرنہ یہ ملک جو ہے لوٹنے والے بہت لوگ ہیں اب اپنے اردگرد دیکھیں میں یہ کہتا ہوتا ہوں مومن کہ ہر بندہ اگر اپنا فرض ادا کرے تو یہ ملک مضبوط ترین ہو سکتا ہے اچھا وطن عزیز میں ہماری حالت جو ہے وہ اس طرح ہے قیدی ہوں اور کفس کو چمن جانتا ہوں میں قیدی ہوں اور کفس کو چمن جانتا ہوں میں غربت کے غم قدے کو وطن جانتا ہوں میں اب جو قفس میں جانور ہوتے ہیں نا پرندہ وہ قید ہوتا ہے اور اسی کو اپنا وطن سمجھتا ہے یا اسی کو اپنا چمن سمجھتا ہے یادِ وطن فسردگی بے سبب بنی شوکِ نظر کبھی کبھی میں آخر میں چونکہ دو ٹائم واقعی کام ہے مجھے احساس کرنا چاہیے تھا اور میں تو یہ سننے آیا تھا مقامی ہونے کے اناتے سے میرے وطن کے بارے میں دنیا کی رئے کہہ ہے کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن ہی ہے میرا وطن وہی ہے وطنِ عزیز کی فکر ہمیں کیسے کرنے چاہیے خواہش تھے نہیں گرتے کبھی پھول جھولی میں جھولی میں خواہش کرنے سے پھول نہیں گرتے وقت کی شاہ کو میرے دوست حلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے یہ برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا ہم سب کو اس ملک عزیز پاکستان کی حفاظت کے لیے اور یہ جو کہا جاتا ہے نا آسمانوں میں مشورے ہیں آسمان کوئی اوپر فرشتے نہیں کر رہے مشورے یہ ہمارے جو اقوام متحدہ والے یا اس طرح کے جو ادارے بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے لیے مشورے کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان ایک ایڈمی ملک ہے اور اسلامی ملک ہے تو خدا رحمان و رحیم سے ملتمیس ہوں کہ خدا رحمان و رحیم ہماری قوم کے ہر فرد کو وطن کی فکر کا احساس دے دے انہی الفاظ کے ساتھ میں اجاز چاہوں گا واللہ